اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن نماز تاخیر سے پڑھی تو ان کے پاس عرواہ بن زبیر آئے اور ان سے بیان کیا کہ مغیرہ بن شعبہ نے ایک دن جبکہ وہ عراق میں تھے دیر سے نماز پڑھی تو ان کے پاس ابو مسعود انساری آئے اور کہا کہ اے مغیرہ یہ کیا بات ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز پڑھی پھر انہوں نے نماز پڑھی پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز پڑھی پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایسا ہی حکم دیا گیا ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبدالعزیز نے ارواح سے کہا کہ تم سمجھ لو کہ کیا بیان کر رہے ہو کیا جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوقات مقرر کیے تھے ارواح نے کہا کہ بشیر بن ابو مسعود اپنے والد سے اسی طرح حدیث بیان کرتے تھے کہ ارواح نے کہا کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز اس حالت میں پڑھتے تھے جب دھوپ ان حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتی تھی قبل اس کے ختم ہو جائے خطیبہ بن سعید عباد بن عباد ابو جمرہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ عبدالقیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ان لوگوں نے کہا کہ ہم قبیلہ ربیعہ کی ایک شاخ ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف حرم کے مہینے مل سکتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایسی بات بتائیں جس پر ہم عمل کریں اور اپنے پیچھے رہنے والوں کو اس کی طرف بلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے منع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی تفسیر بیان کی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور نماز کا قائم کرنا اور زکاة کا دینا اور مالِ غنیمت کا پانچویں حصہ دینا اور میں تمہیں دبا ہنتم مقیر اور نقیر کے استعمال سے روکتا ہوں قدو اور خجور کے تنہ کو کھود کر شراب نوشی کے کام لاتے تھے اور اس کے استعمال سے اس لیے ممانعت کی گئی کہ اس کی حرمت دلوں میں راسخ ہو جائے دبا ہنتم مقیر اور نقیر انہی برطنوں کے نام تھے محمد بن مسنہ یحیہ اسمائیل قیس جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے اور زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی مسدد یحیہ اسمائیل شفیق حزیفہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ فرمانے لگے کہ فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے میں نے عرض کیا مجھے بالکل اسی طرح یاد ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم سے اس جرت کی امید بے شک ہو سکتی ہے میں نے کہا کہ آدمی کا وہ فتنہ جو اس کی بیوی اور اس کے مال اور اولاد میں ہوتا ہے اس کو نماز اور روزہ صدقہ اور عمر بالمعروف نہیں انی المنکر مٹا دیتا ہے عمر نے کہا کہ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا بلکہ وہ فتنہ جو دریا کی طرح جوش زن ہوگا عزیفہ نے کہا اے امیر المؤمنین اس فتنہ سے آپ کو کچھ خوف نہیں کیونکہ آپ اور اس کے درمیان بند بند دروازہ ہے عمر نے کہا اچھا وہ بند دروازہ توڑ ڈالا جائے گا یا کھول ڈالا جائے گا عزیفہ نے کہا توڑ ڈالا جائے گا عمر نے کہا تو پھر کبھی بند نہ ہوگا ہم لوگوں نے عزیفہ سے کہا کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کو جانتے تھے انہوں نے کہا ہاں اس طرح جانتے تھے جیسے تم کل کے بعد رات ہو جانے کو جانتے ہو میں نے ان سے وہ حدیث بیان کی جو غلط نہ تھی دروازہ کے متعلق ہم لوگوں کو حضرت حزیفہ سے دریافت کرنے میں خوف معلوم ہوا لیکن مسروق سے کہا انہوں حزیفہ سے پوچھا کہ دروازہ کون تھا حزیفہ نے کہا دروازہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں تھے قطعبہ یزید بن زریع سلیمان تیمی ابو عثمان نہدی ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے بیان کیا تو اللہ بزرگ و برتر نے نازل فرمایا کہ نماز کو دن کے دونوں سیروں میں اور کچھ رات گئے قائم کرو بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں وہ شخص بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کیا یہ میرے لیے ہی ہے آپ نے فرمایا میری تمام امت کے لیے ہے ابو الولید حشام بن عبد المالک شعبہ ولید بن عزار ابو عمر شیبانی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہمہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے اس گھر کے مالک نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا اپنے وقت میں نماز پڑھنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہمہ کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے آپ نے فرمایا اس کے بعد والدین کی عطاعت کرنا ابن مسعود نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے اسی قدر بیان فرمایا اور اگر میں آپ سے زیادہ پوچھتا تو امید تھی کہ آپ زیادہ بیان فرما دیتے ابراہیم بن حمزہ ابن ابی حازم دراوردی یزید بن عبداللہ محمد بن ابراہیم ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ ہو علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی کے دروازے پر کوئی نہر جاری ہو اور وہ اس میں ہر روز پانچ مرتبہ نہاتا ہو تو تم کیا کہتے ہو کہ یہ نہانا اس کے میل کو باقی رکھے گا صحابہ نے ارز کیا کہ اس کے جسم پر بلکل میل نہ رہے گا آپ نے فرمایا کہ پانچوں نمازوں کی یہی مثال ہے اللہ تعالی ان کے ذریعہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے موسیٰ بن اسمائیل مہدی غیلان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے زمانے میں تھی ان میں سے میں اب کوئی بات نہیں پاتا کسی نے کہا کہ اجی حضرت نماز تو ویسے ہی باقی ہے حضرت انس نے کہا یہ تمہارا خیال ہے کیا نماز میں جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے اوقات میں تم کس قدر بے پرواہی کرتے ہو عمر بن زرارہ عبدالواحد بن واصل ابو عبیدہ حداد عبدالعزیز کے بھائی عثمان بن ابی رواد زہری روایت کرتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک کے پاس گیا وہ رو رہے تھے میں نے کہا خیر ہے آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا کہ جو باتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانہ میں دیکھی ہیں اب ان میں سے کوئی بات بھی نہیں پاتا صرف ایک نماز ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ بھی زائے ہو چکی ہے اور بکر بن خلف نے کہا کہ مجھ سے محمد بن بکر برسانی نے بیان کیا کہ مجھ سے عثمان بن ابی رواد نے اسی طرح بیان کیا مسلم بن ابراہیم حشام قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے اس وقت وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے حفظ بن عمر یزید بن ابراہیم قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سجدوں میں اعتدال کرو اور تم میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھ کتے کی کی طرح نہ بچھائے اور جب تھوکے تو نہ اپنے آگے تھوکے اور نہ اپنے دائیں جانب اس لیے کہ وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے اور سعید نے قطادہ سے روایت کیا ہے کہ اپنے آگے یا اپنے سامنے نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں جانب یا اپنے قدم کے نیچے شعبہ نے کہا کہ نہ اپنے سامنے تھوکے اور نہ اپنی دائیں جانب لیکن اپنی بائیں جانب یا اپنے قدم کے نیچے اور حمید نے انس سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ قبلہ کی جانب نہ تھوکے اور نہ ہی اپنی دائیں جانب بلکہ اپنی بائیں جانب یا قدم کے نیچے تھوکے ایوب بن سلیمان ابو بکر سلیمان سوال بن کیسان آرج عبد الرحمن وغیرہ نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے آزاد کرتا غلام نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے اور دونوں ابو حریرہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو جائے تو نماز کو تھنڈے وقت میں پڑھو اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے محمد بن بشار غندر شعبہ مہاجر ابو الحسن زید بن وحب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ گرمی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزن بلال نے زہر کی ازان دینا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ تھنڈا ہو جانے دو تھنڈا ہو جانے دو یا یہ فرمایا کہ ٹھہر جاؤ پھر فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے لہٰذا جب گرمی کی شدت ہو جائے تو نماز کو تھنڈ میں پڑھا کرو اس وقت تک ٹھہرو کہ ٹیلوں کا سایہ نظر آنے لگے وقت میں پڑھا کرو اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے اور آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی ارز کیا کہ اے میرے پروردگار میرے ایک حصہ نے دوسرے حصہ کو کھا لیا ہے اللہ نے اسے دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس سردیوں میں اور ایک سانس گرمیوں میں اور وہی سخت گرمی ہے جس کو تم محسوس کرتے ہو اور سخت سردی ہے جو تم کو معلوم ہوتی ہے امرو بن حفظ حفظ عامش ابو سالح ابو سعید رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہر کی نماز تھنڈے وقت میں پڑھو اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے دم شعبہ مہاجر ابو الحسن بنی تیم اللہ کے آزاد کردہ غلام زید بن وحب ابو زر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھے معزن نے چاہا کہ زہر کی ازان دے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے لہذا جب گرمی کی شدت ہو جائے تو زہر کی نماز تھنڈ میں پڑھو اور ابن عباس نے یتفی کی تفسیر یتمی بیان کی یعنی ہٹ جائے عبال یمان شعیب زہری انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آفتاب ڈھل گیا باہر تشریف لائے اور آپ نے زہر کی نماز پڑھی پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے قیامت کا ذکر شروع کیا فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے حوادث ہوں گے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو شخص کچھ پوچھنا چاہے وہ پوچھ لے جب تک کہ اپنے اس معلم میں ہوں جو شخص مجھ سے کچھ پوچھنا چاہے میں اسے بتاؤں گا تو لوگوں نے کسرت سے رونا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کی کسرت کی فرمایا کہ سلونی پھر عبداللہ بن حضافہ کھڑے ہو گئے انہوں نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ حضافہ ہے آپ پھر بار بار یہ فرمانے لگے کہ سلونی تب عمر رضی اللہ تعالی انہوں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ ہم اللہ سے راضی ہیں جو ہمارا پروردگار ہے اور اسلام سے جو ہمارا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارے نبی ہیں اس وقت آپ ساکت ہو گئے اس کے بعد فرمایا کہ جنت اور دوزخ میرے سامنے ابھی اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئی ہے ایسی امدہ چیز جیسی جنت ہے اور ایسی بری چیز جیسی دوزخ ہے کبھی نہیں دیکھنے میں آئی حفظ بن عمر شعبہ ابو منحال ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ایسے وقت پڑھاتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے پاس بیٹھنے والے کو پہچان لیتا تھا اس میں ساٹھ سے سو آیتوں کے درمیان میں قرات کرتے تھے زہر کی نماز جب آفتاب ڈھل جاتا تھا پڑھاتے تھے اور عصر کی نماز ایسے وقت کہ ہم میں سے کوئی مدینہ کے کنارہ تک جا کر لوٹ آئے اور آفتاب متغیر نہ ہو ابو منحال کہتے ہیں اور مغرب کے بارے میں جو کچھ ابو حریرہ نے کہا تھا میں بھول گیا اور عشاء کی تاخیر میں تہائی رات تک آپ کچھ پرواہ نہ کرتے تھے اس کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ نصف شب تک اور معاز کہتے ہیں کہ شعبہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد ایک مرتبہ میں نے ابو منحال سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا یا تہائی شب تک محمد بن مقاتل عبداللہ خالد بن عبدالرحمن غالب قطان بکر بن عبداللہ مزنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو گرمی کی تکلیف سے بچنے کے لئے اپنے کپڑوں پر سجدہ کیا کرتے تھے ابو نعمان حماد بن زید عمرو بن دینار جابر بن زید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں زہر اور عصر کی آٹھ رکتیں اور مغرب و عشاء کی ساتھ رکتیں ایک ساتھ پڑھیں تو ایوب نے جابر سے کہا کہ شاید بارش والی رات میں ہوگا جابر نے کہا کہ شاید ایسا ممکن ہے ابراہیم بن منزر انس بن عیاز حشام بن اروہ اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ آف تاب ان کے حجرے سے باہر نہ نکلا ہوتا تھا قطیبہ لیس ابن شہاب اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھا کرتے تھے کہ آف میرے ہجرے میں ہوتا تھا اور ابھی سایہ بلند نہ ہوا ہوتا تھا امام بخاری نے کہا کہ مالک یہیہ بن سعید شعیب اور ابن ابی حفظہ نے یوں لفظ روایت کیا وَالشمس قبل اَن تَظهَرَا محمد بن مقاتل عبداللہ عوف سیار بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد ابو برزا اسلمی کے پاس گئے ان سے میرے والد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے انہوں نے کہا حجیر زہر جس کو تم اول کہتے ہو اس وقت پڑھتے تھے جب آفتاب ڈھل جاتا ہے اور اثر ایسے وقت پڑھتے کہ اس کے بعد ہم میں سے کوئی اپنی اکامت گاہ میں جو مدینہ کی ایک سمت پر ہوتی تھی واپس پہنچ جاتا اور آفتاب تیز ہوتا تھا سیار کہتے ہیں اور میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں ابو برزہ نے کیا کہا اور آپ کو یہ پسند تھا کہ عشاء جس کو آتمہ کہتے ہو دیر کر کے پڑھیں اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات کرنے کو برا جانتے تھے اور سبحہ کی نماز سے فراغت پا کر ایسے وقت لوٹتے تھے کہ آدمی اپنے پاس والے کو پہچان لیتا اور سبحہ کی نماز میں آپ ساٹھ سے سو تک گنتی پڑھتے تھے فجر کی نماز میں تلاوت کی جانے والی آیات کی تعداد ساٹھ سے سو کے درمیان ہوتی تھی عبداللہ بن مسلمہ مالک اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھ چکے ہوتے تھے اس کے بعد آدمی بن امرو بن عوف کے قبیلے تک جاتا تو انہیں نماز عطر پڑھتے ہوئے پاتا ابن مقاتل عبداللہ ابو بکر بن عثمان بن سہل بن ہنیف ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ زہر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے اور انس بن مالک کے پاس گئے تو انہیں عصر پڑھتے ہوئے پایا میں نے کہا کہ اے میرے چچا یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی انہوں نے کہا عصر آفتاب بلند ہوتا تھا پھر جانے والا اوالی تک جاتا تھا اور ان لوگوں کے پاس ایسے وقت پہنچ جاتا تھا کہ آفتاب بلند ہوتا تھا اوالی کے بعض مقامات مدینہ سے چار میل پر یا اس کے قریب تھے عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز اثر جاتی رہی ایسا ہے کہ گویا اس کے اہل و مال ضائع ہو گئے امام بخاری کہتے ہیں کہ یا تیراکم و تر تر راجولا سے ماخوز ہے اور یہ اس وقت بولتے ہیں جب تم کسی کے عزیز کو قتل کر دو یا اس کا مال ضائع ہو جائے مسلم بن ابراہیم حشام یحییٰ بن ابی کثیر ابو قلابہ ابو ملیح روایت کرتے ہیں کہ ہم کسی غزوہ میں عبر کے دن بریدہ کے ہمراہ تھے تو انہوں نے کہا کہ اثر کی نماز جلدی پڑھ لو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اثر کی نماز چھوڑ دے تو سمجھ لو اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا حمیدی مروان بن معاویہ اسماعیل خیس جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے چاند کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کو یقیناً اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں شک نہ کرو گے لہٰذا اگر تم یہ کر شکتے ہو کہ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز شیطان پر غالب آ کر ادا کر لیا کرو تو ضرور کرو پھر آپ نے وَسَبِّحْ بِهَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ کہ صبح و شام فرشتوں کی دیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور یہ سب فجر اور اثر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے ہیں وہ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں تو ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے حالانکہ وہ خود اپنے بندوں سے خوب واقف ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے ابو نعیم شیبان یحیع ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو نماز اثر کی ایک رکعت غروب آفتاب سے پہلے مل جائے تو باقی نماز اسے پوری کر لینی چاہیے اور جب نماز فجر کی ایک رکعت طلوع آفتاب سے پہلے مل جائے تو باقی نماز اسی طرح پوری کر لینی چاہیے عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم ابن شہاب سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہاری بقا ان امتوں کے مقابلہ میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسی ہے جیسے نماز اثر سے لے کر غروب آفتاب تک کہ تورات والوں کو تورات دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آ گیا تو وہ تھک گئے اور انہیں ایک ایک قیرات دے دیا گیا اس کے بعد انجیل والوں کو انجیل دی گئی اور انہوں نے اثر کی نماز تک کام کیا پھر وہ تھک گئے تو انہیں ایک ایک قیرات دے دیا گیا اس کے بعد ہم لوگوں کو قرآن دیا گیا اور ہم نے غروب آفتاب تک کام کیا تو ہمیں دو دو قیرات دیے گئے اس پر دونوں اہل کتاب نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار تُو تُو ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں ابو قریب ابو اسامہ برید ابو بردہ ابو موسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی اور یہود و نصاری کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر لیا تاکہ رات تک اس کا کام کریں چنانچہ انہوں نے دوپہت تک کام کیا اور کہا کہ ہمیں تیری مزدوری کی کچھ حاجت نہیں لہٰذا اس نے دوسروں کو مزدوری پر لگا لیا اور ان سے کہا کہ باقی دن اپنا پورا کرو اور جو کچھ میں نے مزدوری مقرر کی ہے تمہیں دوں گا لہٰذا انہوں نے کام کیا یہاں تک کہ اثر کی نماز کا وقت آ گیا ان لوگوں نے کہا کہ جو کچھ ہم نے کام کیا وہ تیرے لئے اتنا لوگوں کو مزدوری پر لگایا انہوں نے بقیہ دن کام کیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا اور ان لوگوں نے دونوں فریق کے برابر مزدوری پوری لے لی محمد بن مہران ولید عوضائی ابو نجاشی عطا بن صحیب رافع بن خدیج کے آزاد کردہ غلام روایت کرتے ہیں کہ میں نے رافع بن خدیج کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے تو ہم میں سے ہر ایک نماز پڑھ کے ایسے وقت میں واپس آ جاتا تھا کہ وہ اپنے تیر کے گرنے کے مقامات کو دیکھ سکتا ہے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ سعد محمد بن امرو بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ حجاج نماز میں بہت تاخیر کر دیتا تھا ہم نے جابر بن عبداللہ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم زہر کی نماز دوپہر کو پڑھتے تھے اور اثر کی ایسے وقت کے آفتاب صاف ہوتا تھا اور مغرب کی ایسے وقت میں جب آفتاب غروب ہو جاتا اور عشاء کی کبھی کسی وقت کبھی کسی وقت جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں جلد پڑھ لیتے تھے اور جب آپ دیکھتے کہ لوگوں نے دیر کی تو دیر میں پڑھتے اور صبح کی نماز وہ لوگ یا یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے مکی بن ابراہیم یزید بن ابی عبید سلمہ بن اقوع روایت کرتے ہیں کہ آفتاب غروب ہوتے ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ہمراہ مغرب کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے آدم شعبہ دوہر اثر کی آٹھ رکتیں ایک ساتھ پڑھیں ابو معمر عبداللہ بن عمرو عبدالوارس حسین عبداللہ بن بریدہ عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا آراب مغرب کی نماز کو عشاء کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر اس اسطلاح ہمیں غالب آ جائیں لہذا تم غروب آفتاب کے بعد والی نماز کو مغرب اور اس کے بعد والی کو عشاء کہا کرو عبداللہ عبداللہ یونس متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری اس رات کی خبر دوں اگلی صدی کے آغاز میں جو لوگ زمین پر زندہ ہیں ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا مسلم بن ابراہیم شعبہ سعد بن ابراہیم محمد بن امرو بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی کیفیت پوچھی انہوں نے کہا کہ زہر کی نماز آپ دوپہر میں پڑھتے تھے اور اثر کی ایسے وقت کہ آفتاب صاف ہوتا اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھتے جب آدمی بہت ہو جاتے جلد پڑھ لیتے اور جب کم ہوتے تو دیر میں پڑھتے اور صبحہ کی نماز اندھیرے میں پڑھتے چنانچہ چنانچہ آپ اس وقت نکلے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے آپ سے آ کر کہا کہ عورتیں اور بچے سو چکے آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ زمین والوں میں سوا تمہارے کوئی اس نماز کا منتظر نہیں ہے محمد بن علی ابو اسامہ برید ابو بردہ حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے وہ ساتھی جو کشتی میں میرے ہمراہ آئے تھے بقیع بتحان میں مقیم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے تو ان میں سے ایک ایک آدمی نوبت بنوبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا ایک دن ہم سب یعنی میں اور میرے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کسی کام میں ایسی مسروفیت تھی کہ عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاخیر کر دی یہاں تک کہ رات آدھی ہو گئی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی جب آپ نماز ختم کر چکے تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ ٹھہرو خوش ہو جاؤ کیونکہ تم پر اللہ کا احسان ہے کہ تمہارے سوا کوئی آدمی اس وقت نماز نہیں پڑھتا یا یہ فرمایا کہ اس وقت تمہارے سوا کسی نے نماز نہیں پڑھی معلوم نہیں آپ نے ان دو جملوں میں سے کیا فرمایا ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنی خوش ہو کر لوٹے محمد محمد بن سلام عبدالوحاب سقفی خالد حزہ ابو منحال ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات کرنے کو مکروح خیال کرتے تھے ایوب بن سلیمان ابو بکر سلیمان سوال بن قیسان ابن شہاب عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کر دی یہاں تک کہ عمر نے آپ کو آواز دی کہ نماز تیار ہے عورتیں اور بچے سو گئے تب آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اس نماز کا تمہارے سوا کوئی انتظار نہیں کرتا کہتے ہیں کہ اس وقت تک مدینہ کے سوا اور کہیں نماز نہ پڑھی جاتی تھی وہ کہتے ہیں کہ صحابہ عشاء کی نماز شفق کے غائب ہو جانے کے بعد رات کی پہلی تہائی تک پڑھ لیتے تھے محمود عبدالرزاق ابن جریج نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ رات رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو عشاء کے وقت کوئی ضرورت پیش آگئی اس وجہ سے آپ کو عشاء کی نماز میں تشریف لانے میں تاخیر ہو گئی یہاں تک کہ ہم مسجد میں سو گئے پھر جاگے پھر سو گئے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اس وقت زمین والوں میں تمہارے سوا کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا ہے اور ابن عمر کچھ پرواہ نہ کرتے تھے کہ عشاء کی نماز جلدی پڑھ لیں یا دیر میں پڑھیں بشرتے کہ نماز کے فوت ہو جانے کا قطرہ نہ ہوتا اور کبھی وہ عشاء سے پہلے سو جاتے تھے ابن جریج کہتے ہیں میں نے عطا سے اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا وہ کہتے تھے کہ ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے اس حد تک تاخیر کر دی کہ لوگ سو گئے اور پھر جاگے اور پھر سو گئے اور پھر جاگے تو عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جا کر آپ سے کہا کہ نماز تیار ہے عطا کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم باہر تشریف لائے گویا کہ میں آپ کی طرف اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ سر پر رکھے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر امت پر گرا نہ سمجھتا تو یقیناً انہیں حکم دے دیتا کہ عشاء کی نماز اسی طرح اسی وقت پڑھا کریں ابن جوریج کہتے حقیق کے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تھا جیسا کہ ابن اباس نے ان کو خبر دی تو عطا نے میرے دکھانے کے لیے اپنی انگلیوں کے درمیان میں کچھ تفریق کر دی اس کے بعد اپنی انگلیوں کے سرے سر کے ایک جانب پر رکھ دیے پھر ان کو ملا کر اس طرح کھینچ لائے یہاں تک کہ ان کا انگوٹہ ان کے کان کی لو سے جو چہرے کے قریب ہے دارہی کے کنارہ سے مل گیا آپ جب پانی بالوں سے نچوڑتے اور جلدی کرنا چاہتے تو اسی طرح فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر گرا نہ سمجھتا تو بے شک انہیں حکم دے دیتا کہ وہ عشاء کی نماز اسی طرح اسی وقت پڑھا کریں عبد الرحیم محاربی زائدہ حمید طویل انس رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے عشاء کی نماز میں ایک مرتبہ نصف شب تک تاخیر فرمائی اس کے بعد نماز پڑھی اور فرمایا کہ لوگ پڑھ پڑھ کر سو رہے اور تم نماز میں رہے جب تک کہ تم نے اس کا انتظار کیا اور ابن ابی مریم نے اتنی بات زیادہ روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یاہیہ بن ایوب نے کہا وہ کہتے ہیں مجھ سے حمید نے بیان کی انہوں نے انتظ سے سنا کہ گویا میں اس شب میں آپ کی انگوٹھی کی چمک کو دیکھ رہا ہوں مسدد یحیی اسمائیل قیس جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ شب بدر میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس تھے کہ آپ نے چاند کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا سنو ان قریب تم لوگ اپنے پروردگار کو بے شک کو شبہ اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس وقت اس چودمی رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو لہذا اگر تم یہ کر سکو کہ طلوع آفتاب سے قبل کی نماز پر شیطان سے مغلوب نہ ہو تو کرو پھر آپ نے فرمایا فَصَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا امام بخاری کہتے ہیں کہ ابن شہاب نے اسماعیل سے انہوں نے قیس سے انہوں نے جریر سے اتنے الفاظ زیادہ روایت کیے ہیں کہ ان قریب تم اپنے پروردگار کو اعلانیاں دیکھو گے حدوہ بن خالد حمام ابو جمرہ ابو بکر بن ابی موسیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو تھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور ابن رجا نے کہا کہ ہم سے ہمام نے بواستہ ابو جمرہ اور ابو بکر بن عبداللہ بن قیس اس کو بیان کیا ہم سے اسحاق نے بواستہ حبان ہمام ابو جمرہ ابو بکر بن عبداللہ عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل روایت کیا امرو بن عاصم ہمام قطادہ انس رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ زید بن ثابت نے مجھ سے بیان کیا کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ہمراہ سہری کھائی اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے میں نے پوچھا کہ ان دونوں میں کتنا فصل تھا زید نے کہا پچاس یا ساٹھ آیت کی تلاوت کی تلاوت پر حسن بن صباح روح بن عبادہ سعید خطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور زید بن ثابت دونوں نے سہری کھائی جب اپنی سہری سے فارغ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں کے سہری سے فراغت کرنے اور نماز کے درمیان میں کس قدر فصل تھا انس نے کہا اس قدر کے آدمی پچاس آیتیں پڑھ لے اسماعیل بن ابی عویس عبد الحمید بن ابی عویس سلیمان ابو حازم سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے لوگوں میں بیٹھ کر سہری کھایا کرتا تھا پھر مجھے اس بات کی جلدی پڑ جاتی تھی کہ کسی طرح میں فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پڑھ لوں یحیی بن بکیر لیس اقیل اور ابن شہاب ارواح بن زبیر حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ہم مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ فجر کی نماز میں اپنی چادروں میں لپٹ کر حاضر ہوتی تھی جب نماز ختم ختم کر چکتی اور اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر جاتی تو کوئی شخص اندھیرے کی وجہ سے ان کو پہچان نہ سکتا تھا عبداللہ بن مسلمہ مالک زید بن اسلم عطا بن یسار بسر بن سعید آرج ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آفتاب کے نکلنے سے پہلے صبح کی ایک رکت پالے تو اس نے صبح کی نماز پالی اور جو کوئی آفتاب کے غروب ہوئے سے پہلے عشر کی ایک رکت پالے تو بے شک اس نے عشر کی نماز پالی عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی ایک رکعت پالے تو اس نے پوری نماز پالی حفظ بن عمرو حشام قطادہ عبدالعالیہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میرے سامنے چند پسندیدہ لوگوں نے کہ ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک عمر تھے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبحوں کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے سے پہلے اور عصر کے بعد غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے مسدد یحیی شعبہ عبالعالیہ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے چند آدمیوں نے اس حدیث کو روایت کیا مسدد یحیی بن سعید حشام عروہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ تم اپنی نمازیں طلوع آفتاب کے وقت نہ پڑھو اور ناغ گروب آفتاب کے وقت عروہ کہتے ہیں مجھ سے ابن عمر نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جب آفتاب کا کنارہ نکل آئے تو آفتاب بلند ہونے تک نماز موقوف کر دو اور جب آفتاب کا کنارہ چھپ جائے تو جب تک پورا نہ چھپ جائے اس وقت تک نماز موقوف کر دو عبدہ نے اس تابع حدیث روایت کی ہے عبید بن اسمائیل ابو اسامہ عبید اللہ حبیب بن عبد الرحمن حفظ بن عاصم ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے دو قسم کے بیع اور دو قسم کے لباس اور دو نمازوں سے منع فرمایا فجر کے بعد نماز پڑھنے سے جب تک کہ آفتاب اچھی طرح نہ نکل آئے اور اثر کے بعد نماز سے جب تک کہ اچھی طرح آفتاب غروب نہ ہو جائے اور ایک کپڑے میں اشتیمال سمہ اور احتباع سے جو کہ پورے طور پر شرمگاہ کے لئے پردہ نہیں ہو سکتے اور بیع منابضہ اور ملامسہ سے عبداللہ بن یوسف مالک نافع ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص طلوع آفتاب کے وقت اور غروب کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرے عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب عطا بن یزید جندئی ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز جائز نہیں جب تک کہ آفتاب بلند نہ ہو جائے اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز جائز نہ ہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے محمد بن ابان غندر شعبہ ابو تیہ عمران بن ابان معاویہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے لوگو تم ایک ایسی نماز پڑھتے ہو جو کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی صحبت اٹھانے کے باوجود آپ کو اسے پڑھتے نہیں دیکھا اور یقیناً آپ نے اس سے ممانعت فرمائی یعنی عصر کے بعد دو رکعتیں محمد بن سلام عبدہ عبید اللہ خبیب حفظ بن آسم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے دو نمازوں سے ممانعت فرمائی فجر کے بعد آفتاب کے نکلنے تک اور عصر کے بعد غروب ہونے تک ابو نومان حماد بن زید ایوب نافع ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جیسے میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح میں ادا کرتا ہوں کہ میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ وہ دن جس حصہ میں جس قدر چاہے نماز پڑھے البتہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کا قصد نہ کرو اور ناغ روب آفتاب کے وقت اس کا قصد کرو ابو نعیم عبدالواحد بن ایمن ایمن نے حضرت آئیشہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس کی قسم جو نبی صلی اللہ رہو علیہ وآلہ 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 سے لے گیا آپ نے اپنی وفات کے وقت تک اثر کے بعد دو رکعتیں ادا فرمانا کبھی نہ چھوڑی اور جب آپ اللہ سے ملے ہیں اس وقت بہ بائیس زعاف عمر کے آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ نماز سے تھک جاتے تھے اور آپ بہت سی نمازیں بیٹھ کر پڑھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان دونوں کو یعنی اثر کے بعد دو رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے لیکن گھر ہی میں پڑھتے تھے اس خوف سے کہ آپ کی امت پر گرا نہ گزرے کیونکہ آپ وہی پسند فرماتے تھے جو آپ کی امت پر آسان ہو مسدد یحیی حشام عربہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثر کے بعد دو رکعتیں میرے ہاں کبھی ترق نہیں فرمائیں موسیٰ بن اسماعیل عبدالواحد شیبانی عبدالرحمن بن اسود حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کو پوشیدہ اشکارہ کبھی ترق نہ فرماتے تھے دو رکعتیں صبح کی نماز سے پہلے اور دو رکعتیں اثر کی نماز کے بعد محمد محمد عرعرہ شعبہ ابو اسحاق روایت کرتے ہیں کہ میں نے اسود اور مسروق کو حضرت عائشہ کے اس کول کی گواہی دیتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثر کے بعد جب کسی دن میرے پاس آتے تھے تو دو رکعتیں ضرور ادا فرما لیا کرتے تھے معاز بن فضالہ حشام یحیع بن ابی کسیر ابو قلابہ ابو الملیح روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن بریدہ کے ہمراہ تھے یہ دن عبر کا تھا تو انہوں نے کہا کہ نماز صویرے پڑھ لو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز اثر چھوڑ دی تو سمجھ لو کہ اس کا نیک عمل ذائعہ ہو گیا عمران بن میسرہ محمد بن فزیل حسین عبداللہ بن ابی قلابہ ابو قطادہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شب میں سفر کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ کاش آپ اخیر شب میں مار ہم سب لوگوں کے آرام فرماتے تو کتنا اچھا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم نماز فجر سے غافل ہو کر سو نہ جاؤ بلال بولے کہ میں تم سب کو جگہ دوں گا لہذا سب لوگ لیٹ رہے اور بلال اپنی پیٹ اپنے اونٹ سے ٹیک کر بیٹھ گئے مگر ان پر بھی نیند غالب آگئی اور وہ بھی سو گئے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے وقت بدار ہوئے کہ آفتاب کا کنارہ نکل آیا تھا آپ نے فرمایا اے بلال تمہارا کہنا کہاں گیا انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لئے ازان دے دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور جب آفتاب بلند ہو گیا آپ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی محب 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 انہیں محب یا یا ابو سلمہ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ خندق میں آفتاب غروب ہونے کے بعد حضرت عمر قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے عصر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی پھر ہم سب مقامیں بتحان کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے اور ہم سب نے بھی نماز کے لیے وضو کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آفتاب غروب ہو جانے کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھی اس کے بعد مغرب کی ابو نعیم موسی بن اسماعیل ہمام قطادہ انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی نماز کو بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے تو پڑھ لے اس کا کفارہ یہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو اور حبان نے کہا کہ ہم سے ہمام نے ان سے قطادہ نے اور ان سے انس نے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کیا مسدد یحیی حشام یحیی بن ابی کسیر ابو سلمہ جابر روایت کرتے ہیں کہ عمر غزوہ خندق کے دن کفارِ قریش کو برا کہنے لگے اور کہا کہ میں آفتاب غروب ہونے تک ان کی وجہ سے اثر کی نماز نہ پڑھ سکا جابر کہتے ہیں پھر ہم لوگ مقامِ بُتحان میں گئے تب آپ نے آفتاب غروب ہو جانے کے بعد نمازِ اثر پڑھ ہی اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ ہی مسدد یحیی آف ابو منحال روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ابو برزہ اسلمی کے پاس گیا ان سے میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے وہ بولے کہ ہجر جسے تم پہلی نماز کہتے ہو آفتاب کے ڈھلتے ہی ادا فرما لیا کرتے تھے اور اثر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھ کر حوالی مدینہ میں اپنے گھر کو واپس جاتا تو بھی آفتاب بلکل صاف ہوتا تھا ابو منحال کہتے ہیں میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ابو برزہ کہتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز دیر میں پڑھنا پسند فرماتے تھے اور کہا کہ عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد بات کرنا مکروح خیال فرماتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے پاس والے کو پہچان لیتا تھا اور اس میں آپ ساٹھ آیتوں سے سو آیتوں تک پڑھتے تھے عبداللہ بن سباح ابو علی ہنفی قررہ بن خالد روایت کرتے ہیں کہ ہم حسن بسری کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے آنے میں اتنی دیر کی کہ ان کے مسجد سے اٹھ جانے کا وقت قریب آ گیا تب وہ آئے اور کہنے لگے کہ مجھے میرے پڑوسیوں نے بلا لیا تھا اس وجہ سے دیر ہو گئی پھر انہوں نے بیان کیا کہ انس بن مالک نے کہا کہ ہم نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا یہاں تک کہ نصف شب ہو گئی تب آپ تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی اس کے بعد آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو لوگ نماز پڑھ چکے اور سو رہے اور تم برابر نماز میں رہے جب تک کہ تم نے نماز کا انتظار کیا اسی حدیث کے پیش نظر خود حسن بسری کا قول ہے کہ جب تک سو عبداللہ سے سنو سو سو برس کے بعد جو شخص آج زمین کے اوپر ہے کوئی باقی نہ رہے گا ابن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے اس ارشاد کے سمجھنے کی طرف خیال دوڑانا شروع کر دیا ان ہی خیالوں کو وہ حدیث کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے یہی فرمایا تھا کہ جو آج زمین کے اوپر ہیں ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا مراد آپ کی اس سے یہ تھی کہ یہ قرآن گزر جائے گا ابو نعمان معتمر بن سلیمان سلیمان ابو عثمان عبد الرحمن بن ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ اصحاب صفح غریب لوگ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے کو ان میں سے لے جائے اور اگر چار کا ہو تو پانچمہ یا چھٹا ان میں سے لے جائے ابو بکر تین آدمی لے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس لے گئے عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم تھے اور ہمارے باپ تھے اور ہماری ماں تھی اور میں نہیں جانتا کہ آیا انہوں نے یہ بھی کہا یا نہیں کہ ہماری بی بی اور ہمارا خادم بھی تھا جو ہمارے گھر اور ابو بکر کے گھر میں مشترک تھا بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں کھانا کھایا اور وہیں عشاء کی نماز ادا کی اس کے بعد بھی اتنے ٹھہرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام بھی فرما لیا اس کے بعد اپنے گھر میں آئے ان سے ان کی بی بی نے کہا کہ تمہیں تمہارے مہمانوں سے کس نے روک لیا یا یہ کہ تمہارے مہمان انتظار کر رہے ہیں وہ بولے کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا انہوں نے کہا آپ کے آنے تک ان لوگوں نے کھانے سے انکار کیا کھانا ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا مگر انہوں نے بی بی سے کہا کہ اے بن فراش کی بہن یہ کیا ماجرہ ہے وہ بولی کہ اپنی آنکھ کی تھندک کی قسم یقیناً یہ اس وقت پہلے سے تگنا ہے پھر اس میں سے ابو بکر نے کھایا اور کہا یہ قسم شیطان ہی کی طرف سے تھی بالآخر اس میں سے ایک لکمہ انہوں نے کھا لیا اس کے بعد اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اٹھا لے گئے وہ صبح کو وہاں پہنچا اور ہمارے اور ایک قوم کے درمیان میں کچھ اہد تھا اس کی مدت گزر چکی تھی تو ہم نے بارہ آدمی الہدہ الہدہ کر دیئے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کچھ کچھ آدمی تھے واللہ اعلم ہر شخص کے ساتھ کس کس قدر آدمی تھے گرز اس کھانے سے سب نے کھا لیا عبد الرحمن نے جیسا کچھ بیان کیا ہو